بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کل 26 کروڑ پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا بل ہے مسرور بھی میرے ساتھ ہے مسرور خٹکسا وائس چیرمن ہے وابڈا ایمپلائیز پیغام یونین کے مسرور بھی اس سارے سیٹ اپ کو سمجھتے ہیں اس سیٹ اپ کا حصہ ہے کہ جہاں سے بجلی بن کے آپ کر میرے گھروں تک کر اس کے بعد بلنگ تک تو مسرور بھی سے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ کیسے کوئی بجلی کے سستی ہو سکتی ہے کیسے کوئی ہمارے ریلیف آ سکتا ہے مسرور بھی اسلام علیکم جی والیکم سلام علیکم اریت سے ہیں آپ ٹکٹا آکے ہیں ٹکٹا سرور بھی آپ کو بتا ہے سب سے بڑا مسئلہ آج کل پاکستانیوں کے لیے بجلی جی یقینی مہنگی بھی جی جی بالکل کیا پوسیبلیٹی ہے کہ اس کو سستہ اکس طریقے سے حکومت کر سکتی ہے مینیجمنٹ کے طرح دیکھو بالکل اب بات یہ ہے کہ بجلی جو مہنگی ہے پہلی تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بجلی مہنگی کیوں ہیں دیکھو آپ صرف بجلی میں آپ جو بجلی کے بل پے کر رہے ہو اس وقت بجلی انفارچونیٹلی کئی ٹیکسز اس میں ملا کے بجلی کی قیمت کافی بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی کئی مسائل ہیں مطلب اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا رورل ایریا ہے رورل ایریا میں ہماری بجلی چوری بھی کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب مہنگی ہوتی ہے تو لوگ اس کے لیے پھر دوسرے راستے ڈونڈتے ہیں اور اس کی وجہ سے جیسے ہماری بجلی کی جو لاؤس کی بات کی جاتی ہے ایک ہے کہ ہم یونٹ کے حساب سے ہمارا کتنا بجلی کا لاؤس ہوتا ہے دوسرا اوورال ہے جب آپ ایک ایماؤنٹ کا فگر دیتے ہو اب آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے اس وقت جو ٹکسیشن ریشیو ہے بجلی کے بلو میں وہ ترٹی پرسنٹ سے لے کر تقریباً فورٹی تری پرسنٹ تک پہنچی ہے صرف ٹیکسز صرف ٹیکسز مطلب اگر ایک بندہ جو ہے وہ دس ہزار روپے بل دیتا ہے تو تری تالیس سو روپے اس میں ٹیکس اور کسی کا تین ہزار اس میں ٹیکس ہے کسی کا سین تی سو کسی کا پینتی سو روپے ہے تو اسی لیے میں ہمارا یہ ہے چونکہ ہمارے ڈیسکوز جو بھی تو آؤٹ کیونکہ ہم ایک عرصے سے ہمارا پورا ایک ہوتا ہے کہ جب بھی بجلی کے ریٹ بڑھتے ہیں اس کے ساتھ جو وہ لوگ جو بجلی کے بل پے کرتے ہیں یا وہ ایریا جہاں پہ ہمارا سسٹم سیکیور ہے اور جہاں ہمارا ایکسس فاسٹ ہے وہاں تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن جو موسٹی جو کہ پاکستان سیونٹی پرسنٹ رورل ایریا ہے وہاں پہ بجلی کے چوری جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے اچھا اس میں ابھی ہم نے دیکھا کچھ نئے پلانٹ جس طرح قائدی آزم پاور پلانٹ لگا جس طرح ہائیڈل کے کوئی ہائیڈل کا تو پلانٹ ہائی تنگ پاکستان میں نیا لگی نہیں قائدی آزم کا یہ سی پیک میں آپ کا ایک کروٹ ہائیڈرو وہ بھی آئی پی دیکھو آئی پی پیز کی ہم بات کرتے ہیں آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ہے پہلے یہ صرف ترمل ہوتے تھے اب اس وقت جو آپ کو کروٹ ہائیڈل پاور ہے وہ سی پیک میں لگا ہے وہ ہائیڈل بجلی بن رہی ہے لیکن وہ چونکہ آئی پی پیز ہیں انہوں نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہے تو وہ آپ کو ڈالر میں پیسہ دے رہے ہیں آئی پی پیز کے مالکان کون کون ہے پاکستان میں کون کون تھی بڑی کمپنی یہ ڈیٹیل تو میرے خیال میں نیپرا کے پاس موجود ہے اور پورا ڈیٹیل ہے اس کا لیکن بتا دے ناظرین کو نہیں میں ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے چونکہ آپ کا یہ کام ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ان کو ایک ایک کو بتائیں کہ کون کتنی بجلی دے رہا ہے اور کس ریٹ پہ دے رہا ہے اور بجلی نہ دینے کے باوجود وہ کتنا کیپیسٹی چارج کتنا لے رہا ہے کیپیسٹی چارج کیا ہے کیپیسٹی چارج اس وقت تقریباً جو ہے نا وہ دو ہزار ارب تک پہنچ چکا ہے دو ہزار ارب دو ہزار ارب تک کیپیسٹی وہ پہنچا ہے میں نے جیسے آپ کو ایک بات کی کہ ہمارے اپنے جو ترمل جنریشن پلانٹ ہے جس کی اونرشپ گورنمنٹ اور پاکستان کی ہے اور وہ پلانٹ جی جی اور وہ پلانٹ ایسے نہیں ہے کہ وہ کود کا وارڈ ہے اور وہ چلنے کے قابل نہیں ہے دیکھو ہر کوئی پلانٹ جو ہے کیونکہ اس وقت جس دور میں ہمارے پاکستان میں ڈیم بن رہے تھے اس وقت ہمارے ترمل پلانٹ بھی لگے تھے لیکن وہ ترمل پلانٹ کی ایک لائف ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کی ریہیبلیٹیشن کرنی ہوتی ہے وہ انفرچونیٹلی وہ جو اس وقت کی گورنمنٹ تھے انہوں نے ٹائم لی اگنور کرتے رہے اور آئی پی پیس کے لیے راستہ بناتے گئے اور اب آئی پی پیس کی وجہ سے بجلی جو ہے ایک میگا وارڈ کا اگر پلانٹ لگانا ہو تو آج اس کی انویسمنٹ کیا ہے یہ جو مختلف اس پر ریسرچ پیپر ہوئے ہیں تو ایک میگا وارڈ تقریباً ون ملین ڈالر جو ہے اس کی انسٹریشن کاسٹ ہے ون ملین ڈالر ون ملین ڈالر اور ہمارے پاس جو اپنے ہائیڈل کے پلانٹ بند پڑے ہیں وہ تقریباً سات ہزار پلس میگا وارڈ ہے اور سارے بند پڑے ہیں اور سارے بند پڑے ہوئے ہیں مطلب سات ہزار پلس وہ کتنا سیونٹی بلین کے قریب تقریباً یہ سیونٹر بلین ڈالر یہ تقریباً اتنے کے ہمارے پلانٹ ہیں اور وہ بند پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایکٹیو ہو جائے تو ہماری بجلی کتنی سستی ہے تو وہ ابھی ایک ہمارا ایک پلانٹ ہے جس کو مطلب ہمارا گڈڈو ہے ہمارا بہت بڑا پلانٹ ہے اگر اس کو آپ گیس دے دے تو اس سے آپ چار ساڑے چار سے لے کر پانچے روپے تک یونٹ بنا سکتے ہیں اسی طرح لاکڑا پاور ہے اگر اس کو آپ دے دے تو اس سے آپ اتنی سستی بجلی بنا سکتے ہیں صرف گیس نہیں جاری ہے صرف وہی ہے کہ اس کی ریہیبلیٹیشن ہونے والی ہوتی ہے اس کی ٹائملی مینٹیننس ہونے والی ہوتی ہے اور اس کیلئے ظاہر ہے آپ کو بجٹ ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے جو کہ نہیں ہوا اور دیکھو یہ صرف ہمارے ملکہ نہیں ہے پوری دنیا میں جو ایک کارپوریٹ بہت اچھی چیز ہے لیکن کبھی کبھی کارپوریٹ جو ہے وہ ایک مافیا کا شکل لے لیتا ہے پاکستان میں تو بن گیا ہے تو بن گیا ہوا ہے سوگر مافیا لگ گیا ہے تو اسی طرح سے ان لوگوں نے ہمارے جو پلانٹ تھے بدکسمتی سے کیونکہ ہر ایپی پیس کی پیچھے آپ کو کسی نہ کسی کا لنک ضرور نظر آتا ہے اور یہ جی جی اور اس وقت جو حکومت فوری طور پر کر سکتی ہے دیکھو اس میں وہ ایپی پیس جس کی اونرشپ جو ہے ہمارے پاکستان کے اپنے باشین دے ان کے ساتھ آپ ری نیگوشیئٹ کریں دیکھو بلکل ظاہر بات ہے ابھی جیسے آپ لوگ ابھی بات ہم سن رہے ہیں کہ جی پورے پاکستان کے جو تاجر کمیونٹی ہے ان سے بات کی جاتی ہے جو ہمارے چیمبر آف انڈسٹری ہے چیمبر آف کامرس ہے تو یہی لوگ جن کے ایپی پیس ہیں یہ بھی کسی نہ کسی صورت میں کسی چیمبر میں موجود ہے یا وہ چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں یا چیمبر آف انڈسٹری کی لوگ ہیں اب اگر بجلی کی قیمت کی وجہ سے مہنگی ہونی کی وجہ سے انڈسٹری بن ہو رہی ہے تو چیمبر آف کامرس کے انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان کو ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور حکومت پاکستان کو ان کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے لیکن وہی انرجی سیکٹر مسور بھی پوری دنیا میں چلا بڑا مافیا ہے کہ انرجی سیکٹر کو بہت جلدی ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ہاں اب موجودہ حالات کے اندر شاید اسٹیٹ ڈال لے اسٹیٹ اس موڈ میں ہے ہاتھ ڈال لے ایک کو میں آپ کو پھر ایک بتا دو کہ اگر کسی بھی ادارے کو اس کی جو پروفیشنل منیجمنٹ ہے نا جو پروفیشنل ایڈمنیسٹریشن ہے اگر آپ اس کو پروفیشنل ایڈمنیسٹریشن دے دے تو ہر ادارہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہے لیکن بدقسمت یہ ایسی ہوتی ہے کیونکہ میں نے ابھی جتنے عرصہ میں اس میک میں میں ہوں اور میں اس تنظیم میں ہوں وابڈا ایمپلائیز پیغام یونین میں ہم نے ہر آتی ہوئے حکومت کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی انٹرفیرنس کی ہے اور ان کی انٹرفیرنس جو ہوتی ہے وہ نوٹ فار دی بیٹرمنٹ آف جو ایڈمنیسٹریشن ہوتی ہے اس کے لئے نہیں ہوتی اپنے انٹرسٹ کے لئے ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہیں بلکل ہو سکتی ہے بیجلی اگر اس پہ دیکھو ایک تو یہ ہے کہ ہم جیسے ڈیسکوز کے ادارے ہیں ہم کئی ریاستی اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں مدلہ پاکستان ٹیلیویزن ہے پی ٹی وی کو ہم ایک اچھا خاصا بجٹ مہینے ریوی نے کٹا کر کے دے دیتے ہیں اور ہم آپ میڈیا کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس وقت جو بیجلی کے ریڈ بڑھ گئے لوگوں کے زیادہ تر وائلنس اور زیادہ تر ردعمل وہ ہمارے ڈیسکوز کی طرف آتا ہے جبکہ ڈیسکوز کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے تو آپ ڈیسکوز کے ساتھ اپنا جو رویہ ہے اور سپیشل اب جو ٹائم آ رہا ہے جو کئی علاقوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کچھ شریف لوگ ہوتے ہیں وہ بقاعدہ بل دیتے ہیں لیکن کئی ہوتے ہیں جو بلکل بدماشی کرتے ہیں اب اس میں سپورٹ کرے ہمیں باقی ایٹھنک اب کوئی ڈیپٹی کمیشتر صاحبان بھی کر رہے ہیں جی جی بلکل یہ کچھ وجوہات تھی مسرور بھئی کیونکہ اس دپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں ان کے پاس زیادہ انسائیڈر ہے کہ کچھ وجوہات کے بجلی مہنگی ہونے ہیں کی ٹیکسز ہیں باقی بگلی چوری بھی ہے اور بہت سارے اس طرح کے معاہدے گورنمنٹ لیول پہ ہوئے ہیں کہ جو کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے بڑ گورنمنٹ کے کنٹرول میں اور گورنمنٹ جب آتی ہیں تو وہ اپنے اپنے معاملات سیٹل کرتی ہیں اپنے اپنے بندوں کو کومنڈیٹ کرتی ہیں نکل جاتی ہیں بہرحال دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ